اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ناظرین خوبصورت اور دلکش نظرانہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور خاص طور پر چہرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مرد اور خواتین کافی جتن کرتے ہیں مختلف پورڈکٹ اور گھریلو ٹوٹکوں سے اپنی سکن کی حفاظت کرتے ہیں لیکن بدلتے وقت کے ساتھ سکن پرابلمز بھی بڑھتی جاری ہیں جن کے علاج کے لیے سرجیکل اور نون سرجیکل پروسیجرز کیے جاتے ہیں اور نئے سے نئے طریقے اور مشینری متعارف کرائی جا رہی ہے جیسے کہ لیزر ٹریٹمنٹ، بوٹاکس، پی آر پی، مختلف قسم کے فیشل وغیرہ یہ ٹریٹمنٹ کتنے افیکٹیو ہیں اور ان کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے ڈاکٹر ایاز الدین سے جو کہ کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجن ہے اور اس کے ساتھ ہی سرٹیفائیڈ ایسٹارٹک فیزیشن ہے اور ہیڈ ہے ریلائنس ایسٹارٹک کلینک ان بہریہ ٹاؤن روالپنڈی میں سب سے میرے تم جب یہ بتائیں گے زیادہ تر پیشنٹ آپ کے پاس کون سف عقوم کے ساتھ آتے ہیں میں دیکھیں آئے میں پلاسٹک سرجن پلاسٹک سرجری بیسکلی ایس 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 نور ہے ایک چھوٹا لفظ ہے پلاسٹک سرجری پورا نام پلاسٹک ریکنسرکٹیب دھائے مہام سرجری تو میرے پاس جو زیادہ اگنی مالے اور زیادہ پیشنس ہو آتے ہیں نا ٹراما کیا آتے ہیں اور برنس کیا آتے ہیں کہ ایمرجنسی میں جو لینڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے ناک کٹ آب ہے کسی کو گلاس کٹ انجری ہے جو بہت زیادہ مزیریبل ٹیسز ہوتے ہیں خاص طرح ہے ہمارے یہ ماشین انجریز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے ہاتھ وہ ان کا اکثر کیمیوالی مشین میں چلا جاتا ہے اور آپ کا منگل ہمارے پاس ہا رہا ہوتا ہے اور چارے کی سیزن میں گاؤں سے ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں جو چارہ مشین میں کیونکہ موٹر لگی ہوتی ہے چارے کو پشت کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی مشین میں بلیڈ میں چلا جاتا ہے تو پورے کا پورا ہاتھ آپ کا بلکل وہ نوڈلز کی طرح بہرائے ہوتا ہے تو وہ ہی کنسکشن ہوں کو بنی کرنے ہوتی ہے Then I have another chart of patients جو کیونکہ تیمیر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو سکن تیمیر ہیں وہ بیسکلی ہم کو پلاسٹک سیجری میں ڈیلیل رکھتے ہیں تو یہ ہماری انوائرمنٹ، سگرٹ سموکنگ اور جو خاص طور پر سان ایکسپوزڈ ورکرز ہوتے ہیں کسان اور جن لوگوں کا زیادہ فیل ورک ہے ان لوگوں پر سکن کی تیمیر زیادہ پہنے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے پاس ایک میجو چنک آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا ایک چھوٹا پارٹ ہے وہ یہ ایستھٹک سا ہے جس کے اندر پھر This is different volume جس میں لوگ total خوبصورتی کے لئے بیماری کے ساتھ میں ہاتے ہیں لیکن they just come here for their own build-up healthy skin کو ہم کیسے define کریں کہ healthy skin کیا ہے اور اس کے لئے ہم کون سے treatments رہے ہیں جو کرواست دیکھیں healthy skin دیکھیں اب skin جو بھی ہے رتالا نے آپ کو دیئے ٹھیک ہے پہلی تو میں آپ کو یہ کہوں گے مطلب we all should be happy with the skin we have skin کی different types کو oily skin ہے کو dry skin ہے کو mixed skin ٹھیک اس کے علاوہ مطلب جو آپ healthiness کو define کریں گے تو وہ صرف آپ ہر color کو appreciate کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اس skin کے اندر neatness کتنی ہے آپ میں skin کی care کتنی کی ہوئی ہے جس میں pores بند ہیں آپ کی skin fresh ہے اور tight ہے نہ کہ وہ loose رنکلی ہو اور جس میں اکنی scaring ہو تو اس طرح مختلف classification میں آپ healthy skin کو classify کر سکتا ہے from my point of view a healthy skin would be کہ جو fresh ہو جو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ جس میں glow ہو اور plus lifted کہ ساگی نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے this this is my criteria to find it باقھی تم healthy skin کو maintain کیسے کرنا ہے تو that is skin care regime skin care regime میں آپ ویٹمین ویٹمین بیماری ہیں وہ کم سے کم ہوں گے ویٹمین 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 بیماری ہیں وہ کم میں آپ پہ ادھر ہوں گا رکھا ہی رکھا ہی کہ ہمارے پاس دونوں options ہیں surgical ویٹمین ویٹمین قبل جائیں وہاں پہ ملتے جان觉 ویٹمین تو بلتوکس خاص ویٹمین بلتوکس ہم کو دیکھم ہے کیا؟ ہاں کسی کی ڈیفرنڈ ڈبیکشن آحی وہ بوٹاکس اپکی فائن لائنز اور رنکلز کو گھائے کرتا بہتا ہے جس سے فورٹ کے رنکلز ہیں آپ کے نیک ساغینیس یا آپ کے نکلی رنکلہے ہیں اس پر وہ بوٹاکس افیٹیو ہے لیکن اگر آپ فیس کو سٹریچ کرانا چاہ رہے ہیں تو ثریٹ دیکھوا دیں ٹھیک اپنے لائنز ہیں آپ کے لاث رائن ہیں آپ کے صاری ہائنے ہیں ان کو فیل کرنے کے لئے فیلرز ہوتا ہے آپ کی jawline کی کنٹورنے کے لئے فیلرز ہوتا ہے لیکن if you want to pull your skin envelope تو یہ ثریڈز ہوتا ہے so they're all like threads and needles ایک دوسرے کے پکے یہ نہیں چلتے ہیں مطلب جہاں پہ آپ نے فیلر ڈال رہے ہیں آپ پہ ثریڈ بھی ڈال رہے ہیں آپ پہ botox بھی ڈال رہے ہیں تو مطلب یہ تینوں ہمیں آج میں کانٹین نیو ساتھ کرنا ہے یہ کیا کسی تریٹمنٹس ہے yes they are costly لیکن cost varies from the type of product you choose so یہ کیا جو یہ treatment ہے long lasting ہے permanent ہے یہ کتنا time ہی رہے ہیں everything is long permanent اس کی life ہے جب اس کی life ختم ہوگی تو یہ جو aging کا phénomنا ہے وہ ہماری body میں میں سے چل گیا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی lines دوبارہ سے permanent ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ جب آپ کی lines دوبارہ سے پرمنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ جب آپ کی لئے اس کا wear off time آگیا ہے تو then you can come again you can re-address it اور تمہارا ہوں کرنا کے پھر وہ دیکھ ساتھ ہو جائیں گے anti-aging کا جو ہے وہ کونسی age میں سٹار ہونے شروع ہو جاتا ہے varies from person to person مثل normally اگر دیکھا جائے normal دیکھا جائے تو تو 35% لیکن اگر میں اپنے پورے patient pool کو دیکھوں گے تمہیں پاس 19 years کی بھی لیٹھتیاں ہیں because جو لوگ زیادہ مہاری علاقوں سے آتے ہیں جو لوگ expressive زیادہ ہوتے ہیں اپنے forehead کو زیادہ روز کرتے ہیں جو لوگوں کو میری لائنس پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں 19 20's میں پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو لوگ اپنے ایس تھیکس کے بارے بھی concern and just if they are affording تو they do proof of the procedures what are the main causes or reasons of end leasing the reason تو یہ ہے کہ آپ کا ایک تو جتنا expressions ہوں ہیں اتنے آپ جتنا expressor ہوں گے کہ if i am using my forehead off and off for expressions but moving my eyebrows تو اتنے ہی expressionوں کے ساتھ لائنس زیادہ ہوں جب پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں 2nd جو ایجن کا فرامن ہے اس میں آپ کے جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں collagen اور HA حیل ہوانے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ایجن کے ساتھ زیادہ کامنا شروع ہو جاتا ہے ایج اے کامنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے فات کے سٹورز سنک کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں ہیں جو آپ فیلرز کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں اور وہ آپ کے دوبارہ سے لفتید اپیرنس دیتے ہیں آپ کے جو انتی ایجنگ ٹریٹمیں کو سٹارٹ کرنا چاہیے کون سی ایج ریمیٹ ہے اس میں کوئی ڈیفائنڈ ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی کہ ہم لوگ شروع کر دیں گے تو ہماری سکن اور جائے گے اس کے لتسان تو نہیں ہوتا لیکن ایسا پشنہ ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں آپ اس کو مینٹینڈ رکھتے ہیں تو آپ کی سکن کی لائک گڑ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ جلدی ایجنگ آئے آپ کی ایجنگ ڈیلے ہو جاتے ہیں یہ جیسا ہے شکریہ شکریہ